یہ لالو کی لال ہو لی ہے یہ لالو کی کرتا پھاڑ ہو لی ہے یہ لالو کی حلہ بول ہو لی ہے یہ لالو کی دھمال ہو لی ہے ہو لی کے دن لالو پوری مستی میں ہوتے تھے پٹنا میں ان کے گھر پر سینکڑوں لوگ ہو لی کا رنگ میں سرابور تھے یہاں پارمپری کھولی گیت اور ہو لی ڈانس کی دھوم تھیں لالو خود جھوم رہے تھے اور سب کو جھما رہے تھے لالو کی ہولی کی خاصیت تھی کرتا پھاڑ ہو لی یہاں پہنچے تمام لوگ ایک دوسرے کا کرتا پھاڑتے تھے لالو کی اس ہولی میں شامل ہونے کی پہلی شرط تھی اپنا کرتا پھاڑے جانے کے لیے تیار رہنا یہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی تھی پہلے لوگ ایک دوسرے کا کرتا پھاڑتے تھے پھر رنگوں کی ہولی کھیلتے تھے یہ اس دور کی تصویر ہے جب بیہار میں رابڑی دیوی مکھے منتری تھی تب لالو کا جلوہ سب کے سر چڑھ کر بول رہا تھا بیہار میں ان کی سرکار کے گیارہ سال ہو چکے تھے اور ویروہ دھی آر جی ڈی کو ہرانے میں تب تک ناکام ثابت ہوئے تھے تب لالو کا انداز ہر جگہ چھایا تھا اور دو ہزار ایک کے اس ہولی میں یہ صرف چڑھ کر بول رہا تھا لالو خود ڈھول پر تھاپ دیتے نظرہ رہے تھے اور جم کر جوگیرہ گاہ رہے تھے جوگیرہ یعنی بھوجپوری کے پارمپرک ہولی گیت کاندہ لالو کے ساتھ ان کے سمر تک جھوم رہے تھے چاہے ہولی گانے والے ہو یا پھر دھما چوکڑی مچانے والے لالو خود ہر ٹولی کو لیڈ کرتے تھے پٹنا میں ان کے گھر پر ہر ہولی میں اسی طرح دھماال مستا تھا سالوں سال لالو کی یہ ہولی میڈیا میں سرکھیاں بنتی رہی